اوام کے عد عمل کا خوف یا رازداری پاکستان کے فیصلے لندن میں کیے جانے لگے شریف برادران لندن میں چھپ چھپ کر ملنے لگے ورفاقی وزراء سمیت لندن کے ہوتیل میں بیتھک ملکی سیاسی معاشی صورتحال پر مشاورت کی پاکستانی اوام کو سبسیڈی دینی ہے یا نہیں یہ فیصلہ وزیراعظم کی بجائے لندن میں موجود نواز شریف کریں گے نون لیگی قیادت کے خلاف لندن میں احتجاج بھی ہوا ممکن ہے نئے آرمی چیف کی تائناتی سے پہلے الیکشن کرا دیے جائیں خاج آصف کا بی بی سی کو انٹرویو کہا جنرل باجوہ خود اعلان کر چکے ہیں مدت مرازمت میں توصیر نہیں جائے یہ بھی ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے نگرا حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے لیفٹینن جنرل فیض کا نام سینئورٹی لسٹ میں ہوا تو غور کریں گے انتخابات کب ہوں گے اتحادیوں میں پھوٹ پڑ گئی آصف زرداری کہتے ہیں نواز شریف سے بات ہو گئی ہے الیکشن سے نہیں ڈرتے لیکن انتخابات سے پہلے اصلاحات چاہتے ہیں پہلی بار فوج غیر سیاسی ہوئی ہے جنرل باجوہ کو سیلیوٹ کروں یا ان سے لڑوں سابق صدر نے نام لے کر فوج پر تنزوی کیا اور پھر وضاحت کی علی زیدی نے جواب دیا آپ کیسے ایک ٹری سٹار جنرل پر انضامات لگا کر فوج کو مضبوط کر رہے ہیں آپ ملک کے وفادار ہیں یا دشمن ہیں عمران خان کے خدشات درست ثابت ہوئے تحقیق انصاف کو الیکشن کمیشن سے بھی انصاف نہ ملا پی ٹی اے کے بیس منحری فرقان سے مطالق کہم فیصلہ سنا دیا گیا ڈی سیٹ کرنے کا ریفرنس خارج چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت تین رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس لانے کا فیصلہ سندھ کے ممبر نسار دورانی کے خلاف ریفرنس لائر کر دیا موقف اکتیار کیا نسار دورانی کے پاس دو اہدے ہیں آتکل دو سو سونہ کے تحت چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کسی اور ادارے کا اہدہ نہیں سنبھال سکتے پی ٹی اے رہنما فواد چودری کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر مصطافی ہو جائیں نون لیگ میں کوئی اہدہ لے لیں عمران خان کا الیکشن کمیشن پر اعتماد صفر ہو چکا ہے اداروں کا فرض ہے معاشرے میں توازن قائم رکھیں بیس مئے سے پہلے الیکشن کرانے کا اعلان ہونا چاہیے فیصل وادہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نون لیگ کا ونگ ہے شاہد خاکان کی بہن کا کیس دیکھ لیں ان کے لیے الگ قانون ہے عثمان بزدار کا استیفہ غیر آئینی طور پر چودری سرور نے منظور کیا استیفہ اس لیے قبول کیا کہ یہ ایک سازش تھی گورنر پنجاب عمر سرفراز شیما کہتے ہیں ایک شرمناک الیکشن کر آیا گیا حالات کو خانہ جنگی کے جانب لے کر جا رہی ہیں ملکہ سب سے بڑا صوبہ مزاق بن رہا ہے عدلیہ کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا سوابی میں مریم نواز کا جلسہ بد نظمی کا شکار قائدین سٹیج پر کارکنوں کو دھکے دیتے رہے ایک کارکن کو مریم نواز کے ساتھ سیلفی بنوانے کا موقع بھی نہ ملا جلسے سے خطاب کے دوران مریم نے ایک مرتبہ پھر خط کو جالی قرار دیا وزیراعظم شہباز شریف اسمبلی فلور پر بینونی مداقلت سے متعلقات کو تسلیم بھی کر چکے ہیں ملکو مستاقم حکومت کی ضرورت ہے انیس سو ستر سے چلنے وعد اقتدار کی میوزیکل چیئر کو ختم ہونا چاہیے چیف جسٹس سپرم کورٹ کے ترے سٹھے ریفرنس میں ریمارکس کہا ہم نے آئین کا تحفظ کرنا ہے اس لیے ریفرنس کو سن رہے ہیں کسی کو غلط اقدام کی اجازت نہیں دے سکتے قانون میں عدالت کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی آزادی صحافت کو دمانے کی حکومتی حرب ناکام انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلس نے سمی ابراہیم کے خلاف تحقیقات فوری طور پر رکھوانے کا مطالبہ کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ایف آئی اے کو گرفتاری سے روک چکی ہے آزادی اظہار پر پابندیوں کے خلاف کئی شہروں میں صحافیوں کے مظاہرے ہیڈ لائنز آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سفل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے bolnews.com اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ایسے نہیں چلے گا دیکھتے رہیے bolnews